لمسکار آپ دیکھ رہے ہیں منی نائن اور آج ہم بزار کے بارے میں ایک اچھی خبر دینے والے ہیں آپ کو ہم نے حالی میں دیکھا ہے بزار میں گراوٹ آئی ہے چاروں طرف ایک مایوسی کا محول ہے لیکن اب ایک اچھی خبر بزار کے لئے نکل کے آئی ہے اور وہ خبر دی ہے گولمن سیکس نے تو سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے وہ خبر تو گولمن سیکس کا ماننا ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں جلدی نفٹی میں ایک جبردست تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگلے سال تک دسمبر تک ستائیس ہزار کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں ابھی لیول جال رہے ہیں ٹوئنٹی، ٹری تھاؤزین، ایٹھ ہنڈڈ سے نائن ہنڈڈ کے بیچ میں لیکن اگلے سال ہمیں ایک جبردست تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے تو اس کے ساتھ اگر بات کریں اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ آگے آنے والے دو سال میں جو کمپنیوں کی ارننگس ہے وہ تہرہ پرسنٹ اور سولہ پرسنٹ بھننے کی امید ہے اگر ارننگس میں دیتے جی آئے گی تو اس وجہ سے اس کا پورا ایمپیکٹ ہم مارکٹ میں بھی آنے کو دیکھیں گے اور نفٹی جو ہے ابھی اگر بات کریں تو وہ ٹوئنٹی سکس ہاؤزین کے ٹوئنٹی سیونڈ سے لیول تھا وہ ریکارڈ آئی تھا لیکن ابھی اس سے دس پرسنٹ تک گرد چکا ہے یعنی ابھی اچھا کاسا کریکشن آئے لیکن گولمنٹ سیکس کے ساب سے آگے اچھی کاسی تیسی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ایک کیویٹ ہے جو آگے آنے والے تین مہینے ہیں ان میں بازار ایک چھوٹے دائرے میں ایک رینج باؤنڈ میں کاروبار کرتا ہوا نظر آئے گا تو اب اسے بتاتے ہیں کہ آگے گولمنٹ سیکس کا کیا بتایا ہے انہیں کیا دکھتے نظر آ رہی ہیں تو سب سے پہلے بار گولمنٹ سیکس نے کہیے کہ جو گلوبل سر پر جو بھی دکھتے چل رہی ہیں گلوبل ہیڈ وینڈز ہیں جس میں جیو پولٹیکل ٹینشنز آگئی ٹرم آئے گا تو اس کے بعد جو ٹریڈ وار ہونے کا خطرہ ہے ٹیریفز لگ سکتی ہے رسیہ یوکرین کا وار ہے میڈل ایس میں وار چل رہا ہے تو اس کا کس طرح سے امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا وہ انڈیا پر بہت اچھا دا اثر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے لیکن اس کے باوجود بھی گولمنٹ سیکس کا ماننا ہے کہ انڈیا میں ٹومیسٹک لیویل پر بھی گروتھ میں دکھتے ہیں یعنی جو ارننگس ہے وہ اتنے اچھی نہیں رہی ہیں گروتھ میں لے کر دکھتے ہیں نظر آ رہی ہیں اس کے دو وجہیں ہیں پہلا ایک تو ارننگس کمیوں کی خراب رہی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈیمانڈ اتنی سٹرونگ انڈیا میں بھی نہیں ہے ساتھ ساتھ جو ویلیویشن سوڑے مہنگے ہیں جو انڈیا کا موووینگ ایوریج ہے اس کے اوپر جا کر جو گولمنٹ سیکس کو مہنگا لگ رہے ہیں ساتھ میں بات کر رہے ہیں لیکن کچھ پوزیٹیو پوزیٹیو کیا ہے ایکسپورٹ ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہاں سے ایک اچھی امید دیکھنے کو نظر آ سکتی ہے جیسے ایکزامبل ہے فارما فارما کے لئے گولمنٹ سیکس کا ماننا ہے کہ فارما شیطر میں ڈیمانڈ کا اٹلوک آگے آنے والا ٹیم میں اچھا دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو ایسے فائدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور دوسری کے ساتھ ساتھ جو روپے ہے ہمیں روپے میں ڈیپریسیشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ڈیپریسیشن ہمیشہ ایکسپورٹ اورینٹیٹ سیکٹر کے لئے فائدے کر رہتا ہے سیمپل سی وجہ کیوں ہے کیونکہ جو آپ کا سامان ہے وہ ویدیشیوں کے لئے زیادہ سستے میں ملے گا کیونکہ ان کے لئے روپے کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو وہ وہ سستے میں سامان خرید پائیں گے جس سے ڈیمانڈ ایمپروو ہوتے ہوئے نظر آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر بات کریں ڈومیسٹک شیطر میں آٹو ریال ایسٹیٹ اور ٹیلی کوم یہ ایسے شیطر ہیں جس سے گورنمنٹ سیکس کو امید ہے کہ اچھا کاروبار کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور اچھے شیطر ہیں جس میں گورنمنٹ سیکس کو اچھی امید ہے نظر آ رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیکس نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ کریٹیریہ ہیں جن کریٹیریہ کے بیچ وہ اچھے سٹاکس کو ادھار کر سکتے ہیں اور اچھے سٹاکس سے ادھار کی بات کریں تو انہیں پہلا ہے ارننگس ویزیبیلیٹی یعنی اگر کمی میں آرڈر بک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دونے کمپنی میں ریکنیز ہوتے ہوئے ریونیو اچھے ہو رہے ہیں یہ ہے ساتھ ساتھ کمپنی کا پروفیٹ ہوتا ہوتا ویزیبیلیٹی مل رہی ہے پھر آتے ہیں بیلنس شیٹ جو کمپنی کی پوری فائنسل سٹیچویشن ہے وہ کافی زیادہ اگر سٹرونگ ہے تو وہ ایک اچھا کاسا فائدے کا چیز رہتی ہے پھر دیسرا پانٹ آتا ہے بیٹا کا کام ہونا اب بیٹا کا سیمبل سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شیئر مارکٹ میں جو اوورال مارکٹ ہے اس میں ایک پرسنٹ کی تیزی آئی تو اس کے مقابلے جو سٹاک ہے اس میں کتنی تیزی آئی اور وہ گراؤٹ میں بھی ہوئی ہوگا تو بیٹا کی ویلیو اگر ہے 1.1 اس کا مطلب اگر پورو اوورال مارکٹ 10% چڑھا تو وہ والا شیئر 11% چڑھے گا لیکن گراؤٹ بھی جاتا ہے تو اگر شیئر میں ایسا مومنٹ کم ہے یعنی وہ بہت دار susceptible نہیں ہے والیٹی لگے اس میں بہت دار چینجز نہیں آتے تو یہ بھی ایک اچھا سٹاک کی پہچان ہے اور پھر ہے EPS کا صدھرنا EPS یعنی earnings per share earnings per share کا صدھار کا اوورال مطلب ہے ہم نے بات کری تھی کہ earnings میں وزیبیلیٹی ہونے چاہیے earnings میں وزیبیلیٹی ہے لیکن ultimately earnings per share میں جا کے ریفلیکٹ کرے گی جو بتائے گا کہ اگر ایک شیئر لے رکھا تو اس پر کتنی earnings مل رہی ہے اور وہ کس طرح سے improve ہوتے وائے نظر آ رہی ہے تو ایک پرائیم ایکزامبل ہوتا ہے ultimately conclude کر کے سپائی کی فوکس ہوتا ہے کہ finally جو بھی کمپنی کر رہی ہے کچھ بھی ہو رہے وہ ultimately جو آپ کو earnings مل رہی ایک شیئر کے اوپر وہ کس طرح سے improve ہوتے وائے نظر آتی ہے تو اگر وہ ہو رہے تو کمپنی اچھی ہے تو یہ میں آپ کو سارا بتایا کہ گورنمنٹ سیکس کے حساب سے نفٹی کتنی زیادہ آگے تیز کاروبار کرتا وائے لیکن دھیان رکھئے انہوں نے یہ بھی کہ سب خبروں کے انیلیسز اور نیوز کے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے مندان کے ساتھ بنے رہی ہے